مولانا سے یہ پوچھنا تھا کہ جو حیمان صاحب ہے نا تیر ترتیب سے دو صورتیں پڑھتے ہیں فرغوں میں جیسے کہ صورت اخلاص پہلے ہے صورت ناسباد میں ہے ہاں ٹھیک ہے مطلب ترتیب نزولی جو ترتیب ہے اس وقت قرآن کریم کی اس کا خیال نہیں کرتے اور اس تلاوت کے متعلق اگر نماز میں کی جائے تو آپ پوچھتے ہیں کہ یہ جائز ہے درست ہے یا صحیح ہے یہی سوال ہے نا آپ جواب دیتے ہیں آپ نے جو سوال کیا نا قرآن مجید میں جس ترتیب سے صورتیں لکھی ہوئیں نماز میں اسی ترتیب سے پڑھنی چاہیے پہلی رکھت میں پہلے کی صورت باز میں باز والی صورت تو یہ میرے بھائی کوئی ضروری نہیں ہے لوگوں نے اس کو ضروری بنا لیا اور کئی سجدہ صاحب بھی کہتے ہیں حالانکہ سجدہ صاحب تو فقہ والے بھی نہیں کہتے بات ہے مگر اس سے سجدہ صاحب نہیں ہوتا نماز ضرورت ہے مگر یہ بھی بات غلط ہے کہ یہ ضروری ہے اور ایسا ہی کرنا تھی کیونکہ امام بخاری رحمت اللہ نے آنکہ بن قیس کا حوالہ دیا کہ انہوں نے فجر کی نماز پڑھائی اور اس میں پہلی رکھت میں نحل پڑی دوسری میں یوسف پڑی حالانکہ یوسف پانچے سوٹ سے پہلے اس سے نحل سے اور ساتھ ہی کہا کہ میں نے حضرت عمرہ عزیز کئی پاروں کا فرق ہے تو بہلکل جائد ہے یہ ترتیب جو اس کی پابندی کوئی ضروری نہیں اسی طرح کہتے ہیں کہ اگر سورج چھوڑے نہ ایک پڑی تو چھوڑ کر پڑنا چاہتا ایک سورج نہ چھوڑے دو یا تین چھوڑے پھر پڑ سکتا یہ بھی خامخواہ کی پابندی آپ بھول جائیں کہ پہلی رکھت میں کہوں سے پڑا تھا دوسری یہ کوئی سوچنے کی بات نہیں ہے ہر رکھت جو اس کی ہر رکھت جوڑے پڑا تھا